بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم نسیر الدین شاہ جو بھارت کے انتہائی ایک معروف اداکار ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان ہمارا گھر ہے نہ ہی ہم ادھر انسیکیور ہوں گے اور نہ ہی ہم حراس ہوں گے نہ ہی ہم فرائٹنڈ ہوں گے اور یہ جو جینوسائید کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں بھارت کے اندر ہندو توائیوں کی طرف سے اس سے ہم کسی قسم کے خوف و حراس کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے اور یہ جو اگر اس صورت کو انہوں نے مزید تقویت دینے کی کوشش کی مسلمانوں کا جینوسائید کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کی اور ایتنی کلینزنگ کی کوشش کی جس کی دھمکی دی ہے کوئی دس بارہ دن پہلے یہ آر ایس ایس کے غنڈوں نے یہ جتنے بھی ان کے ٹیررسٹس ہیں انہوں نے یہ دھمکی دی ہے اور اس کے جواب کے اندر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ ہے مسلمانوں کو انہوں نے ایتنی کلینز کرنے کی کوشش کی تو پھر مسلمان بھی فائٹ بیک کریں گے یہ نصیر الدین شاہ کہہ رہا مسلمان جو ہے ان کو ہٹ بیک کریں گے مسلمان پھر یہ ایسی قیفیت پیدا کر دیں گے پورے کے پورے ہندوستان کے اندر ایک سبل وار کسی صورتحال پیدا ہو جائے گی یہ بات ناظرین کون کر رہا ہے یہ بات کر رہا ہے نصیر الدین شاہ جو ایک ایکٹر ہے جو ایک بہت ہی مارڈریٹ بندہ ہے پروگریسیو بندہ ہے جس کی سوچ بڑی انلائٹنڈ سمجھی جاتی ہے یعنی اس طرح کے موتدل مزاج لوگوں کو بھی انہوں نے اتنا زچ کر دیا ہے کہ وہ بھی سیول وار وہ بھی فرائٹنڈ دھراسمنٹ انسیکیورٹی مارجنلائزیشن جینوسائیڈ ایتنی کلینزنگ اس طرح کی وہ ڈکشن استعمال کر رہے ہیں اور یہ انٹرویو انہوں نے کرن تھارپر کو دیا ہے اور دیوائل کے اندر یہ پبلش ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو پانی ہے وہ سر سے گزر رہا ہے اور اس صورتحال کے اندر جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے نرندرہ موڈی کے ہندوستان کے اندر کیسا محسوس کر رہے ہیں تو نصیر الدین شاہ نے یہ کہا کہ ہم نرندرہ موڈی کے ہندوستان کے اندر بہت ہی انسیکیور محسوس کر رہے ہیں مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر سیکنڈ کلاس سٹیزن بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو دانستہ طور پر بہت زیادہ اپریس کیا جا رہا ہے ان کی سپریشن ہو رہی ہے اور ان کو بالکل اور یہ ساری باتیں میں تفصیلاً آپ کو پہلے وی لاؤگز میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح مسلمان جو ہے ان کو انڈیا کی بروکریسی ان کی پولیٹیکس ان کی ملٹری ان کی جو بزنس ان کی جو جو جوڈیشری ان کی آل آل واکس آف لائف کے اندر کس طریقے سے ان کو سپریس کر کے مارچنالائز کر دیا گیا اور نصیر الدین شاہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دو سو میلین کی مسلم پاپولیشن ہے وہ تو بہت ہی احتیاط سے کام لے رہے ہیں دو سو میلین کہہ رہے ہیں جبکہ یہ ساڑھے تین سو میلین کی پاپولیشن ہے مسلمانوں نے بھی تو اگر یہ بات اس سمت بڑھتی ہے تو پھر ہوگا کیا ہوگی سیبل وار یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں یہ نصیر الدین شاہ کے الفاظ ہیں اور انہوں نے اس طرح کے جو الفاظ ہیں اور اس طرح کی جو کیفیات ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے موڈریٹ بندوں کو مجبور کر دیا محبوبہ مفتی جیسے لوگوں کو شبانہ آزمی کو اور شارو خان کے بیٹے کے اوپر ظلم ہوا شارو خان کی فیملی یعنی جتنے بھی مسلمان جو میٹا فر ہیں یہ انڈیا کی فیم ان کی پاپولیٹی رچنس اور مسلمانیت کا ان کو سب کو یہ مثال کے طور پر سامنے لے کے آ رہے ہیں اور ان کو یہ کسی جگہ پہ حدف تنقید بناتے ہیں کسی جگہ پہ زدو کوپ کرتے ہیں اور کسی جگہ کے اوپر تو ان کو اتنا بھٹمائز کر دیتے ہیں کہ وہ ایکچولی حراست ہو جاتے ہیں جب یہ معاملہ ہوگا تو کیا ایسی صورت کے اندر یہ جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں اور یہ جو مدی کی سوچ والا ہندوستان ہے اس کے اندر سے کیا یہ اس طرح مسلمانوں کو دبا لیں گے مسلمانوں کو مار لیں گے نسل کشی کر کے ادھر سے وہ ختم کر لیں گے کیونکہ یہ اب ان کا ہندوستان نہیں ہے مسلمانوں کا بھی اترا ہندوستان ہے ہندوستان کے میں تاریخ میں جاؤں تو پہلے کوئی یہ آرینز پورا یہ جو پانچ سات ہزار کی سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ کدھر سے یہ میڈل ایس سے لوگ آئے ہوئے تھے کہ کدھر کدھر سے اٹھ کے یہ انسان شروع سے تو حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی جدر جدر وہ جاتی گئی وہی اس کا مسکن رہتا رہا ہے وہی اس کا گھر بنتا گیا ہے وہی اس کا بطن ہوتا رہا ہے اور یہ بات کرنی کہ یہ صرف ایک ہی جو نسل ہے ایک ہی قسم کے جو لوگ ہیں اس میں سے بھی ایک جو ایکسکلوسیو اور جو انتہا پسند قسم کی جو ایک اقلیت ہے انہی کا صرف ملک ہے تو یہ ایک سراسر لاعلمی جہالت نائنصافی اور تاریخ سے عدم واقفیت ہے تو اس کا عراج کرنا ہوگا ہندوستان کے باسیوں کو ادروائز جب یہ بات ہوگی تو سبب وار کی طرف ہندوستان بڑے گا تو پھر یہ جو مسلمانوں کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے اگر یہ آپس میں لڑ پڑی تو پھر یہ ان سے کابون ہی آئیں گے پھر بات یہ نہیں ہوگی کہ آر ایس ایس کے یہ جو ساٹھ لاکھ یہ جو رضاکار ہیں یہ پچیس تیس کروڑ مسلمانوں پر بھاری ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی کس طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی کہ مسلمان نہتے ہوتے ہوئے بھی ان پر بہت بھاری ہو جائیں گے یہ جتاں برزی ان کے پاس انہوں نے ان کو ٹرینٹ کیا ہے نا آر ایس ایس کے لوگوں کو یہ ٹریننگ پھر فیل ہو جاتی ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں دنیا کی جتنی بھی گوریلا وارفیر ہے جدھر بھی سیول وار ہی ہے تو پھر لوگ آ کے باہر پھٹ جاتے ہیں اور وار ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے نظریہ کے اوپر اور جو نظریہ مسلمانوں کا نظریہ ہے میں بات وارفیر کے اندر ویپن ایمونیشن اور ملیٹری مائٹ کی بات نہیں کر رہا بات کر رہا ہوں کنوکشن کی کہ آپ کا جو نظریہ ہے جس کے اوپر آپ لڑ رہے ہیں وہ کتہ مضبوط ہے تو مسلمانوں سے مضبوط بھی کسی کا نظریہ ہے مسلمانیت کا جو نظریہ ہے اس کے تحت اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف اگر آپ اٹھ کڑے ہوں تو وہ تو جہاد ہے اس کے لیے آپ کسی کو مار دیں یا مر جائیں مار دیں کو قتال کہتے ہیں وہ تو پھر جہاد ادھر فرض ہو جائے گا اور تو ایکسٹنٹ یہ فرض ہو چکا ہے ادھر تو پھر ادھر سویسائیڈ بومز بھی پھٹیں گے سویسائیڈرز پھٹیں گے جب سویسائیڈر پھٹتا ہے دیر اس نو ٹریٹمنٹ دیر اس نو ریمیڈی دنیا کے کسی ملک کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے تو کسی سے کچھ نہ ہوت سکا تو پھر یہ کرے گا کیونکہ اگر کسی کے سامنے اس کی ماں بہن بیٹی اس کی ساتھ ظلم زیادتی کی گئی اس کے بڑے باپ کی لنچیں کی گئی اس کے گھر بار کو آگ لگا دی جائے اس کی مسجد کو تباہ کر دیا جائے اور اس کے گھر بار کو سارا نشت و نابود کر دیا جائے تو پھر نتیجہ تن کیا ہوگا جو ایک آدھا بندہ بچے گا وہ کہے گا کہ میرا سارا خانوادہ تباہ ہو گیا سب کے ساتھ ظلم و ستم ہو گیا ابھی میں بچاؤں میں بھی کسی جگہ پہ مل گیا تو دھر لیا جاؤں گا تو بجائے اس کے کہ میں اکیلا دھر لیا جاؤں مرنے سے پہلے میں کچھ ان کا بھی خانہ خراب کرتا جاؤں تو پھر وہ خانہ خرابی کے سلسلے کے اندر اگر کچھ لوگوں نے یہ روش پکڑ لی تو پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اور جدر یہ لے کے جا رہا ہے مرندرہ بودی ہندوستان کو یہ انتہائی خطرناک ایک صورتحال ہے اس کے اندر سے ہندوستان جو ہے وہ بسٹ ہو جائے گا اندر سے اور یہ پچھلے دنوں کی آپ مثال لے لیں یہ جو سکھوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے یہ تو ایک بڑا کنٹرولڈ ایک اپیسوڈ ہے ناغلین کے ساتھ یہ جو انہوں نے پچھلے دنوں بندے مارے ہیں ان کی فوج نے بندے مارے ہیں یہ کشمیر کے اندر یعنی یہ ابھی ہر جگہ سے ہٹ کے صرف مسلمانوں کو ان کو مسلمان فوبیا جو ہے نا وہ اس کا یہ شکار ہے اور مسلمان فوبیا کے اندر یہ پاکستان کو بھی ہر وقت جو تنقید بناتے رہتے ہیں ایسی صورت کے اندر جب یہ بات ہوگی تو پھر ہندوستان کے اندر ایسی ایک آگ اٹھنی ہے جس کے جو چنگاریاں ہیں اور جس کا جو دھوہ ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اس دھوہے کے اندر نرہ مہدی عدلی حکومت نہیں بنا سکے گا بی جے پی والے اقتدار میں نہیں آ سکیں گے پھر ہندوستان جو ہے اس کو بچانے کے لیے اندر لارجر اندر لارجرن ہیمن انٹرسٹ ہو سکتا ہے پھر چائنہ ہندوستان کو آ کے سپورٹ کرے پھر یون کی پیس کیپنگ فورسز ادھر آ جائیں اور پھر امریکہ جو ہے وہ ادھر آ کے ہندوستان کو سبھالے لیکن سبھالنے کے لیے وہ ان کو آپس میں سیگریگیٹ کریں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کریں اور پہلے آپ نے مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا ہوا ہے اور اگر آپ نسل کشی کی بات کریں گے تو یہ چیزیں پھر آپ سمال نہیں سکتے جب کچھ ہیوی گیٹس نے اس طرح کی جو اناؤنسمنٹ کر دی کہ ابھی آپ اعلانیں جنگ کر دیں اور مت نظر ہے یہ بات کہ یہ بات چیت کوئی اصد الدین ویسی نہیں کر رہا اکبر ویسی نہیں کر رہا یہ بات چیت نصیر الدین شاہ کر رہا ہے اگر اس طرح کے بندے موٹریٹ بندے انلائٹنڈ بندے جو لبرل اپروچ کے بندے ان کو آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی یہ بات کرنے پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہندوستان کا خانہ خراب ہو چکا اور برصبیل تذکرہ ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں کہ اس سے ثابت نہیں ہو رہا کہ قائد عظم حمد علی جناب was 100% right to make پاکستان for the Muslims of subcontinent اور جو مولانا ابو القلام آزاد اور دوسرے جو کیمپ کے لوگ تھے وہ ان کی سوچ غلط تھی کہ یہ اکٹھے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو رکھیں تو یہ اس سے معاملہ چلتے رہیں گے پھئی مسلمانوں کے ساتھ ان کو بہت ہی زیادہ ریونج ہے کہ انہوں نے ان کو غلام بنائے رکھا ہے سیکلوں سال تو یہ ابھی اس ریونج کا بدلہ لینے کے لیے یہ دوبارہ مسلمانوں کے اوپر ہندوستان کی سرزمین کو تنگ کر رہے ہیں اور ریونج is a wild kind of justice اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ ایکشن کا رییکشن آتا ہے اور رییکشن کتنی میکنیٹیوڈ کا ہوگا یہ تو پھر وہ نہتے مسلمان ہی بتائیں گے nobody will come out over there to rescue them یہ خود ہی ادھر مسلمان اس چیز کا تائین کریں گے اور اس کی جو ایک گائیڈ لائن ہے وہ دے دیا نصیر الدین شاہ نے کہ اگر یہ ابھی جینو سائیڈ کی یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اگر انہوں نے شروع کر دیا اور اس سلسلے کے اندر پہلے بھی یہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو کانسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھا ہوا ہے ان کے ڈیٹینشن سینٹرز بنائے ہوئے انہوں نے اور کتنے جگہ ہیں گھیٹوز بنائے ہوئے احمد آباد کے اندر بھی یا ممبئی کے اندر بھی یہ جتنے ایریاز ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ تو چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اعلان اگر چیزیں ہو گئیں تو جو ہیوی ویٹس ہیں ان کے اعلان کے اوپر پھر یہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا اور ہندو توائیوں کا آپس میں دمہ دم مست کل اندر ہوگا اس میں نقصان تو ہوگا مسلمانوں کا لیکن بچیں گے یہ بھی نہیں جب یہ بھی نہیں بچیں گے تو پھر پورا ہندوستان جو زد میں آئے گا اور پورے ہندوستان کو نقصان ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے اندر آدھ لگے ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کو نقصان پہنچے ہندوستان کے اندر کسی بھی اقلیت کے ساتھ زیادتی ہو چاہے وہ سکھ ہو دلت ہو وہ کرسٹینز ہو وہ کوئی بھی ہو ہندوستان جو اتنی بڑی دنیا کی جمہوریت ہے وہ چاہیے کہ جو اس کا ایک حسن تھا اس کی جو ایک پاور تھی اس کی جو ایک بہت زیادہ مگنیٹک ایک فورس تھی وہ تھا اس کا سیکلرزم اسی کو یہ اڈھیر کرے اور آگے بڑھے وہی اس کا حل ہے اگر اس حل کے باہر جائیں گے تو پھر یہی بات ہوگی یہ جو سیول وار کی بات نصیر و تین شاہ کر رہا ہے وہ انتہائی خطرناک بات ہوگی پاکستان زندہ بھائی